نواز شریف تیسری جمعیرات بھی کسی سے نہیں ملیں گے نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے ٹیٹ کر دیا کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روٹ رہی ہیں ترجمان وزیراعلا پنجاب شہبازگل کا جوابی ٹوئیٹ مریم نواز کے ٹوئیٹ کے حوالے سے مزید بات بھی کریں گے اسے پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز دانل راٹھوڑ سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کا معاملہ ہے اور نواز شریف سے ملاقات کا مقتص روز جمعیرات بنتا ہے اور کل بھی جمعیرات کا روز ہے مگر لگاتار تیسری جمعیرات ہے نواز شریف فیملی کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے جبکہ دوسری طرف جیل مینول کی مطابق نواز شریف سے اگر ملاقات کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ مقتص دن جو ہے جمعیرات اور جو مقتص وقت ہے صبح آٹھ یا نو بجے سے لے کے دو پہر دو بجے تک ملاقات کر سکتا ہے مگر اس مقتص روز ہونے کے باوجود جو ہے نواز شریف کسی سے ملاقات نہیں کریں گے اس بات کی تصدیق اور ذریعہ ٹویٹ کے ذریعے جو ہے یہ پیغام مریم نواز نے کارکنان کو دیا ہے کہ وہ نواز شریف کی صحت کو دیکھتے ہوئے وہ سن کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کل بھی کسی سے ملاقات نہیں کریں گے مگر جمعیرات کے روز فیملی ملاقات کر سکتی ہے ایک طرف مریم نواز یا شریف فیملی یا کارکنان جو ہے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی دوسری طرف جو جمعیرات کا مقتص دن ہے اس دن بھی کوئی ملاقات نہیں کرے مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ دعا ہے کہ نواز شریف جلس روبے سہد ہوں اور اللہ ان کی لمبی عمر بھی کرے ہمیں اور پوری قوم کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے تمام لوگوں سے دعاوں اور محبت کی اپیل بھی کرتی ہوں اور ان کی محبت کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور دوسری طرف جو ہے اظہار شکوہ آتا ہے اور دوسری طرف اور کہیں پر یہ دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ مریم نواز خود جو ہے اس بات پر ٹویٹ کر دیتی ہیں کہ نواز شریف کسی سے ملاقات نہیں کریں گے میں واضح کر دوں پہلی ملاقات پہلا پہلی جمعیرات سات مارچ کو تب بھی نواز شریف نے ملاقات نہیں کی اور دوسری چودہ اور کل اکیس تاریخ کو جو جمعیرات ہے کل بھی مریم نواز کے ٹویٹ کے مطابق کسی سے ملاقات نہیں کریں گے دانے آل ساتھ رہے گا مزید افضلات بھی جانیں گے ترجمان وزیراعلا پنجاب شہباز گل کے جوابی ٹویٹ پر بات کرنے کے لیے لیاقت انساری ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان سے جان لیتے ہیں لیاقت انساری بتائیے اس ٹویٹ کے حوالے سے مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا اس سے جواب میں وزیراعلا پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے جوابی ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ نواز سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی لیکن آپ ملاقات کرتی نہ آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے روک رہی ہیں ترجمان حضیر علیہ نے کہا کہ براہ کرم مریم نواز اپنے والد کی صحت پر صحابت نہ کریں ہم یہ ساتھ کی صحت کیلئے جوابیوں اور ہر طرح کی طبیع انداز فراہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ